اسلام علیکم جیتو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس ڈاٹ اردو تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ایک دوسرا سٹی بلازر ہے آج ہم اس کو ریپیر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس چیز کا فارٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دوہزار وارڈ کا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اندر دوہزار وارڈ کا ہوتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو چیک کر آگے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ تھری ریلے کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا تو برحال ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کھولیں گے اور ٹھیک کریں گے اس کے اندر کس چیز کا فارٹ ہے تو اگر آپ لوگ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے الیکٹرونکس کو تو پہلیس آپ لوگ میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پروبلم کس چیز کا ہے ٹھیک ہے جی تو برحال میں اس کے جو سچے اس کو پاہر پر لگا لیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو پاہر پر لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا جی لیکن ابھی تک یہ چالوں نہیں ہوا یہ دیکھ لیں میں اگر اس کو آن کر رہا ہوں تو یہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا جی تو برحال ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کس چیز کا فٹ ہے تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس چیز کا فٹ ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں اس کو کھول لیتا ہوں جی تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ ستے ہیں کہ میں نے اس اسٹیپ لازر کو اور بھی کھول دیا ہے سیوگا جی تو برحال ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں سیوگا جی تو آپ یہاں دیکھ س��تے ہیں یہ بہت مٹ 충분 الگ ہوا ہے تو میں اس سف کر پہلے اس کو ساؤغش کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پار بھی لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس چیز کا فائط ہے ٹھیک ہے جی تو پہلے میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو پار بھی لگا لیتا ہوں تو اگر آپ دیکھ لیں تو میں نے اس کو پار بھی لگا لیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اپنے ٹیسٹر کی مدد سے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمرا ٹیسٹر جو ہے وہ فل گلو کر رہا ہے تو یہاں پر بھی اس کو گلو کرنا چاہیے لیکن آپ یہاں پر دیکھتے کہ یہاں پر یہ گلو نہیں کر رہا لیکن یہاں پر یہ ٹیسٹر فل گلو کر رہا ہے لیکن یہاں پر نہیں کر رہا تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو فیوز لگا ہوا ہے پہلے ہم وہ نکال دیتے ہیں تو میں نے اس کا جو فیوز ہے وہ میں نے نکال دیا یہ دیکھ لیں اس کا جو فیوز ہے وہ بہت بری ترقیہ سے جلا ہوا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اس کا جو فیوز ہے وہ جلا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو فیوز ہے اسی کوئی سولڈنگ وغیرہ مار کے میں اسی کوئی دوبارہ چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگا جی آجی تو دوستو آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کی وائرنگ مار دی ہے ٹھیک ہے جی میرے پاس فیوز ابھی اول بل نہیں تھا تو میں نے اس کو کیا کیا کہ پتلی سی وائر لگا لی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کی پتلی سی ایک وائر لگا لی ہے صحیح ہوگا جی تو برحال میں کیا کرتا ہوں کہ اب اس کو میں لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سہتنا سے ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر وائر لگا لیتا ہوں سوری وائر میں نے لگا لی ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں بھی لگا لیتا ہوں اس کے اندر اور پھر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی میں بھی اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو یہاں پر لگا لیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ چیک کر لیں چیک کرتے ہیں جیسے میں نے اس کو لگایا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری ہوا گلو ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ تو ہمارا چالو ہو چکا ہے ابھی تو یہ دیکھ لیں میں اگر آپ کو دکھانے کوشش کروں تو تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارا چالو ہو چکا ہے لیکن اس کا ایک جو وہ کانٹا ہے وہ ورک نہیں کر رہا کیونکہ اس کا ایک کانٹا جو ہے وہ جلا ہوا ہے ٹھیک ہوگے جی تو برحال یہ ہمارا ابھی جو اسٹری بلازر ہے یہ بھی اوکے ہو چکا ہے ابھی یہ ورک کرنا شروع ہو چکا ہے تو برحال ایک اور ہم کام کرتے ہیں کہ اس کے ولٹی وغیرہ چیک کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس میٹر پڑا ہوا ہے تو ہم اس کے آوٹپوٹ چیک کر لیتے ہیں اس کی اس کی ہم آوٹپوٹ کو چیک کر لیتے ہیں تو کیونکہ ہمارا جو اس کا آوٹپوٹ کا جو میٹر ہے وہ خراب ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہ پورے وولٹی دکھا رہا ہے تو میں نے اس کے پیچھے بہرے لگائی ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ صحیح طرح سے وولٹی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ویری کر لیتے ہیں ہم وولٹیج کو ویری کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو گھمائیں گے تو یہ دیکھ رہے جیسے ہم اس کو گھماتے ہیں تو یہ پیچھے جا رہا ہے تھوڑا سا اس کو آگے کریں گے صحیح گیا جی تو یہ اس کی ٹوننگ ہوتی ہے اس کو ٹوننگ آ جاتا ہے ابھی دوسری ریلے کو چیک کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں اس کو گھمارا ہوں لیکن یہ دوسری ریلے کو چالوں نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری جو ریلے وہ خراب ہے یا تو یہ ویریبل خراب ہے یا تو پھر اس کا ریلے خراب ہے ٹھیک ہو گیا جی تو برحال میں کیا کروں گا کہ اس کی جو یہ ویریبل ہے دوسری میں برحالی اس کو میں چینج کر لیتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ صحیح طرح سے ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جی لیکن یہ جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہی تو یہ دیکھ لیں تو برحال میں کیا کرتا ہوں کہ اس ویریبل کو میں چینج کر لیتا ہوں اس کے ساتھ میں میں دوسری ویریبل لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو پہلے میں یہ ویریبل نکالتا ہوں جی تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میں نے اس کا ویریبل نکالا ہے ٹو زیرو ٹو کا ٹھیک ہے جی ٹو زیرو ٹو کا یہ میں نے ویریبل نکالا ہے تو اس کے اندر ہم دوسرا ویریبل لگائیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ٹو ٹو زیرو رو ٹو کا یہ ہے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ اللہ بھی دیکھ لیں یہ سکتے ہیں تو برحال اب ہم اس کو چینج کریں گے یہ اللہ لگیں گے ہے جی تو اس کو لہا کے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا صنعت طور پر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آہ جتو دوستو اگر یہ ابھی ہمارا اسٹریپیل آدھر جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو برحال ہم نے اس کا جو ویریبل ہے وہ تو ہم نے چینج کر دیا ہے تو میں نے بھی اس کو پاور پر لگا لیا ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے اس کو پاور پر لگا لیا ہے تو یہ اس کا ویریبل میں نے نکالا ہے ابھی اس کی لگا پر میں نے دوسرا لگا ہے تو اب ہم اس کو چھے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سہی طرح سے ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو میں نے میٹر کو دوبارہ یہاں پر لگا لیتا ہوں تو میٹر کو میں ابھی تھوڑا سا سہی طرح سے اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو اب ہم اس کو دوبارہ اس کو میں پاور پر لگتا ہوں اس وائر کو ٹھیک ہو گیا جی تو میں نے ابھی اس کو چالو کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چالو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی جو یہ اس کے جو ویریبل انڈ دونوں کو گھما کے دیکھ لیتے ہیں کیوں ہو گیا جی یہاں پر دیکھ ساتے ہیں آپ سی ہو گیا تو یہ تو ہمرا ابھی ستنا سے ورک کر رہا ہے ابھی دوسرے کو ہم چیک کر لیتے ہیں سی ہو گیا جی تو ابھی یہ بھی ورک کرنا شروع ہو چکا ہے پہلے یہ ورک نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی یہ دیکھ ساتے ہیں آپ اب یہ بھی ورک کرنا شروع ہو چکا ہے سی ہو گیا جی ابھی اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اب یہ ہمارے دونوں ہی ورک کرنا شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم کیا کرتے ہیں کیا اس کو میں اس کو بند کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر ہم لوڈ کا لوڈ دیکھا facot کر لیتے ہیں تو لوڈ کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہماروں کی ترح کی طرح یا پھرک کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو پہلے میں کیا کرتا ہوں بند کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو آگے دکھاتا ہوں صحیح ہو گیا جی تو دوستو آپ یہاں پر دے سکتے ہیںقدر میں اس کو اچھی طرح سے فٹ کر لیا ہے صحیح ہو گیا جی تو یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے فٹ کر لیا ہوئے تو اب میں میک کرتا ہوں کہ اس کے اوپر میکرون کا لوڈ کر کر لیتے ہیں شائع گیا جی تو میں نے اس کی وائر لگائی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کا بٹن آف کیا ہوئی تو میں بپر این کھا کہا کہ بدن آن کر دیتا ہوں سی بگا جی اور میں نے میکرون کی جو وائر ہے وہ میرے پیچھے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں تو اتھا تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو چالو کرتا ہوں سیکھا جی تو اب یہ چالو بھی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اوپر لوڈ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹرپ تو نہیں ہو رہا یہ واپس تو نہیں جا رہا تو پہلے ہم اس کو جیک لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چالو ہو چکا ہے تو میں نے اس کو دو رائے میں نے اس کے ان کر دیا ہے سیکھا جی تو ابھی میں نے مایکروان بھی چالو کر دیا ہے دیکھریں اس کی پیچھے وائے لگی ہے مایکروان کی سیو گئے جی تو برحال میں نے اس کو چالو کر دیا ہے اور اس نے لوڈ بھی اپنا اٹھا لیا ہے سیو گئے جی تو یہ میری ویڈیو آپ کیوں سے لگی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کلیس آپ لوگ میں visitors ویڈیو کو like share اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ